محبت میں ناکام ہو کر مر جانا ہی کوئی بڑی بات نہیں ناکام رہ کر زندہ رہنا بلا شعبہ موت ہے ایسی موت جو جیتی رہتی ہے اس موت سے نپٹنا آسان نہیں ہے انہی لفظوں سے متعلق ایک ناول آپ کو سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے دل تو دینا ہی تھا زارہ علمدین کے فیصلے نے سبھی گھر والوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا گھر کے کسی فرد کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کسی اخبار میں کام کرنے کی خواہش کرے گی یہ ایسی خواہش تھی جس پر سب کو حیرانگی تو ہوئی لیکن پریشانی اس وقت ہونے لگی جب زارہ نے اپنی خواہش کا نہ صرف بقاعدہ اعلان کیا بلکہ اس سے پختہ فیصلے میں بھی بدل لیا تھا اس کے کمرے میں مختلف اخبار اور میگزین دکھائی دینے لگے تھے رائٹنگ ٹیبل کسی نیو نویلی دلہن کی منند سجاد ہوا تھا قیمتی کلم اور کاغذ سے مزینوں میز کسی شخانہ لکھاری کی پسندیدگی ظاہر کر رہا تھا پہلے پہل تو سبھی کا یہی حیال تھا کہ چند دن بعد اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے خواہش کی تھی یا کوئی فیصلہ بھی ہوا تھا مگر جب اس کا ارادہ پختہ ہوا تو دکھائے دیا تو انہوں نے بھی سنجیدگی سے سوچا تاہم ایک پلجن اب بھی تھی کہ انہیزارہ کے فیصلے کی معقول بھی وجہ بھی تو معلوم ہو یہی وجہ تھی کہ گھر کے ہر فرد نے انفرادی طور پر یہ معاملہ بڑی شدت کے ساتھ زیرے بحث رہا زارہ کو اس بحث و مواسطے سے کوئی غرض نہیں تھی کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے کسی کی کیا رائے ہے کسی سمجھ آ رہی ہے کسی سمجھ نہیں آ رہی وہ بڑی بینیازی سے ہر کسی کے تفسر سرن رہی تھی سب سے زیادہ تفسریں اس کی بابیوں نے ہی کیے تھے جنہیں زارہ خاطر میں ہی لائی ہی نہیں تھی اس سے بس اپنا پاپا سے گرس تھی جنہوں نے ختمی طور پر اجازت دینی ہی تھی سب سے چھوٹی اور ایک ہی بیٹی ہونے کے ناتے اس کے لارڈ اٹھائے جاتے تھے اس کی ہر فرمائش پوری کرنا تو جیسی ان کا فرض تھا اس لیے ہر جائز اور نجائز خواہش پوری کرانا وہ اپنا حق تصور کرنے لگی تھی جس طرح زیادہ میٹھا کرواہت پیدا کرتا ہے بلکل ایسے ہی زارہ کی شخصیت میں بہت سی خوبیوں کے ساتھ چند ایسی عادتیں بھی تھیں جنہیں خوبی بہرحال نہیں گردانا جا سکتا تھا مثلا کسی بھی شیک کے لیے زید کر لینا ایک دفعہ سوچ لیا تو پھر اس پہ ہر صورت میں عمل کرنا ہے وہ روزانہ ایسی بات کر دیتی جس سے سکون ہوتے ہوئے پھر تلاتم پیدا ہو جاتا یوں چند دن یوں ہی تفسر بازی چلتی رہی تب ایک دن اس نے اعلان کر دیا کہ اگر اسے اجازت نہیں دی جا رہی تو وہ خود کسی بھی اخبار میں جاب تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے گی اس دمکی کا خاطر خواہ اثر ہوا اسی راہ دنر پر گھر والے موجود تھے ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں کتنا پھیلتا بزنس سنبھالنے میں پاپا علم دین کے ساتھ وقار الدین اور چھوٹے بھائی نصار الدین بھی انتہائی مصروف رہتے تھے سچی بات تو یہی تھے کہ بزنس کے پھیلاؤ اور اسے سنبھالنے میں ان دونوں بھائیوں کی محنت بہت زیادہ شامل تھی چونکہ اس رات زارہ کے معاملے میں بات کرنے کیلئے سب جمع تھی اس لئے بہت خوشگوار ماحول میں دینر کرنے کے بعد وہ سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تب بھی وقار الدین نے بڑے تجسس بڑے خوشگوار لہجے میں زارہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا زارہ بھئی سنا ہے تم کسی اخبار وغیرہ میں جواب کرنے کا فیصلہ کر چکی ہو لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ اچانک تمہیں صحافی بننے کی کیا سوجی مطلب میں نے کیا کچھ غلط سوچ لیا ہے اس نے جواب دینے کی بجائے سوال کر ڈالا مگر لہجے میں احترام اور پوری طرح عزت کا الفاظ استعمال کیے تھے لیکن ایک ٹھیک کا پن بھی موجود تھا جو صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے تھا گئے یہ سوال جواب اسے پسند نہیں ہے تب ہی وقار الدینے مسکراتے ہوئے پوچھا نہیں میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری سوچ غلط ہے یا پھر درست ہے بحث غلط یا درست کی نہیں ہے بلکہ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر صحافی بن جانا ہی تمہارے سمجھ میں کیوں آیا کوئی تو وجہ ہمیں سمجھاؤ بھائی میرے خیال میں اس میں کوئی الجن والی بات نہیں ہے صحافی بننا چاہتی ہوں اور کسی بھی اخبار میں جاب کرنا چاہتی ہوں بس اتنی سی بات ہے وہ بڑے سکون سے بولی دیکھو یہ جاب وغیرہ تو دولت کمانے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ اس سے معاشی ضروریات پوری ہوتی رہیں تمہیں ایسی ضرورت تو ہے ہی نہیں تم یہ جاب دولت بنانے کے لیے تو نہیں کر رہی اگر مقصد صرف جاب کرنا ہی ہے تو ہمارے اتنے اوفیسیز ہیں میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کیا وہ کیا وجہ ہے کہ تم صحافت میں ہی آنا چاہ رہی ہو اس نے اگرچہ پور سے کون لہجے میں کہا تھا لیکن اس کے لہجے میں تو جسوس کی لوت تیز تھی سبی زارہ کی جانب دیکھ رکھے تھے اور خموشی کے ساتھ اس کی جواب کا منتظر تھے چند لمحات کے لیے ہیں وہاں خموشی چھائی رہی تب وہ بھی بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بڑے احترام کے ساتھ بولی بھائی اگر میں چاہوں تو اس جواب کے حق میں سو ترہاں کے دلیلیں دے سکتی ہوں اور آپ اس کی محالفت میں ایک سو ایک دلیلیں دے سکتی ہیں یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں لیکن کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ بات دلیلوں کی یا وجو خات کی نہیں ہے محض میری خواہش کی ہے میں اپنی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں بس اتنی سی بات ہے بات اتنی سی نہیں ہے اس بار نصار الدین نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا خواہش کر لینے پر پبندی نہیں ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ خواہش عملی صورت میں پوری ہو سکتی ہے جیسا کہ میں خواہش کر لوں کہ میں جہاز اڑانا چاہتا ہوں جبکہ میں نہیں اڑا سکتا جہاز بھی تو انسان اڑاتی ہیں کوئی مواری مخلوق تو نہیں اڑاتی زارہ نے فوراں جواب دیا مگر وہ جو جہاز اڑانا جانتی ہیں بقاعدہ علم اور تربیت حاصل کرنے کے علاوہ اسلاحیت بھی تو ہونی چاہیے جو جہاز اڑانے کے لئے ضروری ہوتی ہے میں نہیں جانتا کہ تم نے کبھی ایک صفحے کا مضمون بھی لکھا ہوگا نصار ادی نے بہت پیار سے اس کی دلیل رد کرتے ہوئے کہا میں مانتی ہوں کہ میں نے کبھی مضمون نہیں لکھا مگر مجھے خود پر اعتماد ہے کہ میں ایسا کر لوں گی بس مجھے اخبار کی جواب کرنی ہے اس نے ختمی انداز میں کہا تو علم دین نے اینک کے اوپر سے زارہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا کر کے آخر کرنا کیا چاہتی ہو جو اتنی زید کر رہی ہو یہی تو ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا اس کے لئے مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا وہ یہ وجہ بتا ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسا چاہ کیوں رہی ہے کہ بعد زید کی حدتہ کان پہنچی گفتگو کے دوران یہی وہ مقام تھا جہاں اس کے لئے حاموش ہو جانا ہی بہتر تھا سچ وہ بتا نہیں سکتی تھی اور جوٹ اس نے اپنے والدین سے کبھی بولا ہی نہیں تھا اسے جوٹ بولنے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی یہ وہ لمحہ تھا جس سے وہ بچ کر نکل جانا چاہتی تھی اور ایسے ہی کسی لمحے کے لئے اس نے بہت پہلے سے سوچ کا رکھا تھا ایسا بے بس موقع آ جائے تو بات کسی اور راہ پر ڈال دی جاتی ہے اس نے بھی ایسا ہی کیا اور انتہائی لاد سے بولی اوہ پاپا جی اب آپ کا اگلا سوال یہ ہوگا کہ تم یہ کام کتنے عرصے میں سیکھ جاؤگی اپنا خبار کب تک نکال سکو گی پھر آپ یہ پوچھیں گے اس پر خرچ کتنا آئے گا اور اس پر نفاقت ناسک کیا ہوگا آپ نے اپنی بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ساری باتیں اس وقت کی ہیں جب میں اخباری دنیا میں جاؤں گی یہ کہتے ہوئے اس نے تیزی سے اس مشکل مرکلے سے گزر جانا چاہا تو نسار الدین نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا ہاں یہ تو ہے ہو سکتا ہے یہ چند دنوں کے بعد اخباری دنیا سے اختا جائے اور کہے کہ پاپا میں صحافی نہیں بننا چاہتی اب آپ مجھے مرگیاں پالنے والا فارم بنا دے میں وہاں مرگیوں پر دیکھیں بھائی اگر آپ سب مجھے اخبار کی جاب کرنے کی اجازت نہیں لینا چاہتے تو یہ ایک الگ بات ہے مگر آپ میرا مزاق تو نہ اڑائیں اس نے روحانہ سا مو بناتے ہوئے جواب دیا جس کے باعث ماحول ایک دم سے تن ہو گیا چند لمحے پہلے جو نسار الدین کے کہکے نے ماحول میں ندیدہ گھٹن ختم کر دی تھی وہ پھر سے چھو گئی اوہ زارہ میرا مقصد تمہارا مزاق اڑانا نہیں تھا میں تو اس وقت اس نے کہنا چاہا تو وہ اس کی بات کارٹوئے خفی سے بولا بھائی پلیز اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی اور آپ بھی میرا مزاق مت اڑائیں اس کے لہجے میں یاسیت اور بیوسی پھیلی ہوئی تھی اگر اس وقت زارہ کی ایسی ہی کیفیت تھی مگر وہ ایسے ہی کسی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی وہ لادلی تھی اور اکلوتی ہونے کا برپور فائدہ اٹھانا اسے آتا تھا یہی وہ موقع تھا کہ اس نے خباری دنیا جائن کرنے کا فیصلہ جو لیا تھا اب اگر اس نے خواہش پال ہی لی تھی تو وہ کہتی ہے کہ میرے خیال سے اسے خود دیکھ لینا چاہیے کہ میں یہ کیسے کام کر پاؤں گی یا کیسے نہیں کر پاؤں گی جیسے آپ کی مرضی پاپا وقار الدین عدب سے بولا تو نسار الدین مسکراتے ہوئے اپنے پاپا سے مخاطب ہوا اسے یہ تو پوچھ لیں کہ یہ کس اخبار میں جواب کرنے کی خواہش مند ہے کل یہ کہے گی کہ یہ اخبار میرے میار کا نہیں ہے اس کے یوں کہنے پر زارہ کا دل پورے زور سے دھڑکا تاہم وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی پلیز بھائی میں اب زارہ نے دکھی لہجے میں کہا اور اٹھ کر جانے لگی اچھا اچھا کہو کس اخبار میں جواب کرنا چاہتی ہو میں ان لوگوں سے بات کر لیتا ہوں علم دین بات ختم کرتے ہوئے تیزی سے بولے اجازت ملتے ہی اس کے چہرے پر رونک آئی وہ مسکراتے ہوئے اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی پھر ایک فاختانہ نگاہ اپنی بھابیوں پر ڈالی اس کے ذہن میں اخبار کا نام نقش تھا اس نے چند لمحے سوچتے رہنے کی اداکاری کی اور پھر اخبار کا نام بدا دیا وہ اخبار جس میں سلمان اختر تھا یہ اخبار اچھا ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو علم دین پر سکون انداز میں بولا ٹھیک ہے میں ان سے بات کر کے ایک دو دن میں تم یہ بتا دوں گا تم وہی اخبار جوائن کر لینا بہت خوش پاپا زارہ نے انتخائی مسررت سے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گی سلمان اختر اچانک ہی زارہ کی زندگی میں اہمیت اختیار کر گیا تھا اگرچہ یہ اہمیت فقط اس کی اپنی ذات تک محدود تھی لیکن اس کی نویت بالکل ہی منفرت تھی ایسا ہوتا ہے نہ کہ بعض اوقات انسان اپنی ہی سوچ کو اس قدر سوچتا ہے اور الجے ہوئے خیال نکھر کر سمر جاتے ہیں وہ واضح منظر دکھا رہی ہوں ایسا منظر جس میں تمام تر رنگ اپنی مرضی و منشاہ سے بھرے جاتے ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ سوچوں سے لے کے تصویر بن جانے تک یا خوبصورت منظر کے مجسم کر لینے تک سفر میں کس حدت تک حدت ہے کینویس تو بھی جان ہوتا ہے نا اس پر بنائے جانے والے منظر اور اس میں موجود رنگ اپنی ہی سوچوں کا اظہار ہوتے ہیں مگر کوئی جیتا جاگتا انسان ہماری سوچوں کے مطابق تو عمل نہیں کر سکتا ایسی صورت میں جب اس انسان کو گمان بھی نہ ہو کہ کوئی دوسرا اس کے بارے میں کی شجدت سے سوچ رہا ہے وہ سلمان اختر جو چند دن پہلے تک اس کے لئے قطن اجنبی تھا ایسا اجنبی کسے دیکھا تک نہیں تھا وہ جو زارہ کے گمان تک میں بھی نہیں تھا اچانک ہی اس کی زندگی میں آ جائے گا وہ اس کے بارے میں اس قدر سوچے گی کہ سب کچھ درہم برخم ہو کر رہ جائے گا اس نے سلمان اختر کے بارے میں نجانے کن کن حدود تک جا کر سوچا تھا اس کے اپنے خیالوں میں وہ ایک ایسے روبورٹ کی مانین تھا جس نے جب چاہا اور جیسے چاہا عمل کروا لیا وہ حقیقت کی دنیا سے دور خیالوں کی دنیا میں تھی جہاں وہ اپنی دنیا کی خود مالک تھی اخبار میں چاپ کرنے کی اجازت سے وہ ساری دنیا ایک دم سے ختم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ زارہ نے ایک نئی دنیا بنانے کی طرح ڈال لی تھی زارہ اپنے کمرے میں موجود بیٹ پر نیم دراز تھی اس کی خیالوں میں الجن تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اخبار کی جاب کرنے کی اجازت مل جانے پر کیا وہ خوشی کا اظہار کرے یا پھر آنے والے ان مشکل ترین لحوات پر سوچے جو ایک امتحان کی منم دکھائی دے رہے تھے ناکام ہونا تو گویا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اسے امتحان سے بہرحال سرکھرو ہونا تھا لیکن اگر ناکام ہو گئی کن ناکامی کے چانس زیادہ تھے تب کیا ہوگا وہ ناکامی اس کی اپنی ہی ذات میں خود کو جا کر کرچی کرچی کر دینے کی مترادف تھی ہاں اگر وہ جیت جاتی تو اس پہاڑ کی چوٹی کو سر کر لیتی جسے اس نے خود ہی سر کرنا تھا اور خود ہی اپنی کامیابی کا جشن منانا تھا وہ اپنی ناکامی یا کامیابی دونوں صورتوں میں کسی کا شیر بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی دیں یہاں تک کہ سلمان اختر کا بھی نہیں جس کے لیے اس نے ایک امتحان خود ہی پیدا کر لیا تھا اس دوران اس کے اندر سے کہیں آواز اٹھی تھی کہ آج تک تم نے کسی ناکامی کا مو نہیں دیکھا ہمیں یا کامیاب ہوتی آئی ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کبھی کبھی انسان کو ناکام بھی ہونا چاہیے کہ یہ ناکامی بھی ایک نعمت سے کام نہیں یہ ناکامی کرتی ہوئی اور وہ اپنے من کی اس آواز پر مسکورا دی پھر ایک سرخوشی میں سوچنے لگی کہ میں نے دنیا کے دکھاوے کے لیے یہ کام نہیں کیا بلکہ اپنے آپ سے نبرد آزمائی کے لیے اپنی ذات سے جنگ کرنا ہے اس میں ہار بھی میری ہے اور جیت بھی میری ہے میں چونکہ اپنے آپ سے شرط لگائی ہے لہذا یہ مار کا مجھے سر ہی کرنا ہے جب تک اسے جاب کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی وہ پور سکون تھی اور اس کی ساری توجہ اجازت لینے کی طرف تھی یہ مشکل ترین مرخلہ سر کر دینے کے بعد وہ بیچین ہو گئی تھی اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک ایک سی او عزیز صحرا ہے جس میں اسے سلمان اختر کو تلاش کرنا ہے وہ نہ تو آبلہ پائی سے نگاہ چورا سکتی تھی اور نہ ہی تشنگی کے احساس سے فرار ہو سکتی تھی سفر کی تمام سر مشکلوں کے سامنے تھی جن سے وہ پوری طرح آگاہ تھی یہی سوچتے ہوئے وہ بیچینی سے اٹھ گئی اور اسے یوں لگا جیسے پیاس کی شدت اس کے خلق میں کانٹے آگلائی ہے وہ اٹھ کر فریج تک گئی پانی پیا اور واپس بیٹھ کی طرف آتے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی اس نے کھڑکی کھولی تو ہوا کے تازہ جھونکے نے اس سے مسرور کر دیا باہر دور تک اندھیرہ پھیلا ہوا تھا جس میں گھر کی روشنی اور سٹریٹ لائٹ نے منظر کو وسی کیا ہوا تھا شہر بھی روشنی سیاہ آسمان کے افق پر دوئے کا حساس تھا اور پھر سیاہ آسمان اس نے ایک طویل ساس لی جیسے وہ انفیزاؤں میں کسی کی خوشبو کشید کرنا چاہتی ہو سلمان اختر نے بھی اس شہر میں رہتا تھا نہ جانے وہ شہر کی کس جگہ پر تھا اس برے پرے جاگتے ہوئے شہر میں اتنی انسانوں کے درمیان ایک لڑکی اس کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے یہ سلمان اختر کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتا ایسی کسی لڑکی کو پاگل ہی کہا جاتا ہے جس نے کسی انجان کے لیے اتنا سوچا تھا یہاں تک کہ اپنے مستقبل کے سارے ارادے ساری خواہشیں سارے خواب اور ساری امیدیں اٹھا کر ایک طرف رکھتی تھی جیسے ہی اس کے لیے سارا کچھ تجدیا گیا ہوا زارا کی تمام ترسوچ اور توجہ کا مرکز فقط ایک ہی شخص تھا اور وہ تھا سلمان اختر یہ تعلق بھی پڑا عجیب تعلق تھا وہ جس شخص کے لیے اتنا سوچ چکی تھی جذبات کی اسی انتخاب پڑ تھی شدت میں وہ اپنے آپ سے بازی لگا چکی تھی اس شخص نے ایک لفظ کا بتبادلہ نہیں ہوا یہاں تک کہ اس شخص نے زارا کو دیکھا تک بھی نہیں تھا ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ کوئی زارا نام کی لڑکی یہی اسی شہر میں ہے اور اگر ہے وہ کیسی ہے تو بس زارا نے ہی اسے دیکھا تھا وہ بھی کچھ دیر تک ذرا فاصلے سے اور وہ اسے یوں دیکھتی رہی جیسے کوئی بندہ ٹیلی ویزن سکنیر پر کسی کو دیکھتا ہے ایک ایسے اکس کی مانین کے اکس کو پتا نہیں چلتا کہ اسے کس نے دیکھا ہے اور کس نگاہ سے دیکھا ہے اس کے بارے میں کوئی سوچتا ہے اور اس کے رائے کیسی ہے یہ تو دیکھنے والا ناظر اثر قبول کرتا ہے وہ دکھائی دیا چند گھڑیاں نگاہوں کے سامنے رہا اور پھر ایسا عوجل ہوا کہ پھر دکھائی ہی نہیں دیا زارا کے لیے یک طرفہ حادثاتی ملاقات اس قدر اہمیت کر گئی کہ اس حدث سے اسے خود بھی گمان نہیں تھا اسے دیکھ کر زارا کے دل میں کوئی پیار بری کیفت ابری تھی اور نہ ہی کسی محبت برے جذبے نے اس کے دل کی دنیا کو اتھل پتھل کیا تھا پہلی نظر کی محبت کے بارے میں اس کا اپنا نظریہ تھا کہ وہ اس کی قائل ہی نہیں تھی بس وہ شخص اچانک اس کی آنا کے لیے مسئلہ بن گیا تھا کیونکہ سلمان اقتر اس کے لیے ایسی شخصیت بن گیا تھا جس نے بنا دیکھے بنا کچھ لفظ کہے اور بنا کوئی جنگ لڑے اسے شکست فواش سے ہم کنار کر دیا تھا یہ ایک ایسی شکست تھی جہاں زخم اس کی انا پر لگے تھے جذبات کا لہو بہا تھا اور ذات کے ہتھیاں ٹوٹ کا رہ گئے تھے وہ اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے تھے زارہ علمدین شہر کے ایک معروف تاجر کی کلوتی بیٹی تھی وہ اپنے بھائیوں سے کم از کم چھ سال سے بھی زیادہ وقت گزر جانے کے بعد پیدا ہوئی یوں کلوتی اور سب سے چھوٹی ہونے کے بعد بھی حد لڑ لی تھی چھوٹی اور لڑڑی ہونے کا جو کریڈیٹ اسے قدرت نے دیا تھا پیدا ہوتی گئی وہاں ایک سی باتیں بھی اس کی شخصیت میں داخل ہو گئی جسے ہر درجہ خود پسندی خود سری اور زبدیپن صرف دوسروں نے ہی نہیں بلکہ اسے خود یہ حساس تھا کہ قدرت نے اسے بہت خوبصورت بنا دیا ایسا خسن جس پر خود خوبصورتی بھی قربان ہوتی گئی دکھائی دی قدرت نے اسے حسن و جمال جیسی دولت سے بھی خوب نوازہ تھا نکلتا ہوا کا بدن اور تراشا ہوا سراپا فوراں ہی دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا گورے رنگت میں شہد ملی شہابی رنگت گول چہرہ جس پر بڑی بڑی جو جگہ تیپ سندگی سے برپور بمر آنکھیں بن چھوے ہی نرماہٹ کا احساس دیتی ہوئی لب دیکھی نگاہ تراشی دار ظلفین چھلکتی شفاف لنبی آنکھ گردن ایک اور ایک ٹک کسی جانب دیکھتی ہوئی سوچ رہی ہو تو دکھائی پڑتا ہے کہ کسی ماہر سنگے تراش نے اپنی فنکارانہ صلاحیتیں دکھانے کے بعد اپنی ہی ہاتھ کٹ لیے ہو یعنی اس کی دیوی ہو یا کوئی اجنتنا کی مورد کسی بھی کوئی حصیت اس کے سامنے جمتی دکھائی دیتی ہی نہیں اس کا خسن کا مجموعی تاثر مسومیت تھا جو پہلی نظر میں مخبوط نہ بھی کرے لیکن ٹھنک جانے پر مجبور ضرور کر دیتا تھا